موسیقی 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 کی ہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جو in situ کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا آپ کا x ہو جائے گا تو in situ in کا مطلب ہوتا ہے آپ کا سوہ اسثانے یعنی کہ اسی اسثان پر اور x کا مطلب ہوتا ہے باہ یا اسثانے مطلب اس اسثان سے الگ اب سری in اور out یا in اور x یہ سوہ اور یہ باہر ہی کیا بول رہے ہیں ہمارے تو پلے نہیں پڑ رہے ہیں آپ آسانسی بھاشاں میں سمجھائیے آئیے سمجھاتے ہیں آپ کو پھر اس کے فریمنگ پہ بھی چلیں گے کہ دو نمبر میں چار نمبر میں اور اس کو بڑے کوششن کے اگر پوچھا جائے یعنی کہ اتی لگھت تری very short answer اور بہت بڑے کوششن میں اگر پندرہ maximum اگر پوچھتا ہے تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے اس پر بھی ہم یہاں پر چرچہ کرنے والے ہیں فیلال ہم یہاں پر سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو سرکشن ہو رہے ہیں یہ جو conservation کیا جا رہا ہے یہ کیوں کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ important ہے مطلب اگر سمپل سی بات ہے میں کسی چیز کو سرکشن کیوں کروں گا ابھی ہم آئیں گے ابھی تو کیول بھومی کا چل رہی ہے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں ہم پرشنے کے صندر بھکو ہم اس کے اندر تک ہم جا رہے ہیں کی ایسا کیوں ہو رہا ہے باقی answer تو آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی ہے تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آ جانا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی ابھی ہم آ رہے ہیں کہ بھائی سرکشن کیوں کریں گے تو کسی چیز کو سرکشت تب کیا جاتا ہے جب اس پر خطرہ ہوتا ہے جب وہ dangerous condition میں چلا جاتا ہے ایک دم سمپل سی بات ہے یعنی کہ میں اگر بولوں کہ بھائی آنکھوں کو سرکشا کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی آنکھوں کو سرکشا یا کوویڈ سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں کیسے سرکشت رکھیں تو سرکشت کیسے رکھ پا رہے تھے جب ہم کو کسی چیز سے خطرہ تھا جب ہم کسی چیز سے بہبیت تھے تو ہم خطرہ یہ ہم تو نہیں لیکن جو ہماری بائیو دیورسٹی ہے ہمارا جو اس پرکار سے جائے بھیتتا ہے جو خطرے میں اچھا جب خطروں کی ہم نے بات کری تو یہاں پر دو چیزیں آئیں گی ایک تو آپ کا جیو بھی آئے گا یعنی کہ جیو جنتو آئیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کے پادپ مطلب سر آپ کا فونا بھی آئے گا یہاں پر اور آپ کا فلورا بھی آنے والا ہے اس کا مطلب سر پیڑ پودھے ساتھی ساتھ جیو جنتو دونوں کو ہی لینا ہے کچھ سی ایک کو ہم کو یہاں پر کنسیڈر نہیں کرنے دونوں کو ہی ہم کو یہاں پر کاؤنٹ کرنا ہے دونوں کا سرکشن ہمارے لیے نتانت آوشک ہے اور ویسے بھی ایک کا سرکشن دوسرا کا سرکشن ہو ہی جاتا ہے ویشیز روپ سے پیڑ پودھوں کے ادھی آپ سرکشت رکھیں گے پیڑ پودھوں کو کٹنے نہیں دیں گے جنگلوں کا ویناچ نہیں کریں گے تو سوتا ہی یہ جو جیو جنتو ہیں وہ کہیں نہیں کہیں سرکشت ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف پیڑ پودھوں کو سرکشت رکھو گے تو جیو جنتو بھی سرکشت رہ جائیں گے نہ کینتو پیڑ پودھے یادی سرکشت ہوں گے تو جیو جنتو اسی کے دوارہ آٹومیٹکلی یہاں پر سرکشت ہو جاتے ہیں اب آئیے ہم چلتے ہیں اس کے سرکشن کی طریقوں کی ہم بات کر لیتے ہیں آنسر ریٹنگ اور فریمینگ کی ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑا چلے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو دو نمبر کا یہ دی کوشن آتا ہے تو ہم ان کو کیسے پڑھیں گے بہلے تو سمجھ لینا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی اسطحان پر کیا کرنا جیو جنتو یا پیڑ پودھوں کے سرکشت رکھنا ان یعنی کی میں اور ایکس کا مطلب ہوتا ہے وہاں سے دور وشیس روپ سے ایکس سیٹو سرکشن کی آوشکتہ ضرورت ان کو پڑھتی ہے جو کہ جب ہم آئیو سین کٹیگری پڑھتے ہیں یعنی کی ہمارے پاس انٹرنیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچر کے تحت ریڈ ڈیٹا بک جو جاری کیا جاتا ہے اس میں ویبھن پرکار کی سوچیاں ویبھن پرکار کی کٹیگریز ہوتی ہیں ان کٹیگری میں سب سے خطرناک جو کٹیگری ہوتی وہ ہوتی ہے تمہاری ایکس یعنی کی ایکسٹنگٹ اور ایکسٹنگٹ میں بھی ایک اور کٹیگری آتی ہے اس کے بعد والی جس کو بولتے ہیں ای ڈیو یعنی کی ایکسٹنگٹ فرام وائلڈ جنگلوں سے ویلک تو کھر جو دنیا سے ویلکتا ہو چکا اس کو تو آپ سرکشت یا سندر سرکشت نہیں کر سکتے مطلب ایکس ایک ایسا چیز ہے ایک ایسا جنتو ہے ہم نے کس کی چرچہ کری ہم نے بات کری ایکس کی تو بھائی ایکس ایک ایسا چیز ہے چاہے آپ کی زندگی میں ہو چاہے پریہ ورانے میں ہو دھیان سے سمجھنا ایکس ایک ایسی مطلب جنتو کی پراجاتی ہے ایکس ایک ایسی پراجاتی ہے جس کا استطوع ہی نہ ہو اس دنیا میں جو ایکسٹری نہ کرے اسی لئے ہم نے کہا چاہے آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایکس ہو تو آپ مان کے چلنا کہ اس کا ایکسٹنس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ایکس وہ پراجاتی ہوتی ہے ایکسٹنگٹ وہ کیٹیگری ہوتی ہے جس کا کوئی استطوع ہی نہیں ہے جیسے کئی بار بھارت کی سندر میں بھی ایکسٹنگٹ کیٹیگری میں رکھا گیا تھا چیتا کو کب رکھا گیا تھا بھائی جب ہمارے جو بہادر راجہ بھائیہ جو ہیں ہے نا کوریا والے بھائی صاحب جو ہیں وہ نپٹا دیئے تھے ٹھائیں 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 کر دیئے تھے اس کے بھارت سے وہ گائیب ہو گیا تھا آزادی کے بعد جو ہے وہ گائیب ہی ہو گیا تھا رہا ہی نہیں تھا پھر ہم نے اس کو لے کر آیا کونوں لے کر آیا تب تک ہمارے لئے وہ ایکسٹنگٹ تھا مطلب نہ صرف جنگلوں میں بلکہ وہ انڈیا میں تھا ہی نہیں وہ ایکسٹنگٹ تھا وہ بلکت ہو چکا تھا تو ایسے جیو جنتو جو کسی شتر وشت سے گائیب ہو چکے ہیں تو جنگلوں سے جو گائیب ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ جنگلی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو سرکشن دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے آپ کا ایکس سیٹو کے انترگت مطلب یاد رکھنا ایکس کا مطلب ہو رہا ہے جو کی پوری طریقے سے گائیب ہو چکے ہیں جس کو ہم کو اب واپس سرکشت کرنا ہے جنگلوں کے بھروسے ہم چھوڑ نہیں سکتے کل کے ڈیٹ میں پتہ نہیں کوئی اور ایسی کوئی راجہ آگیا کوئی سلمان کھان آگیا ٹھائیں 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 ٹھوک کے چلا گیا تو ایسے کنڈیشنز میں سادھی سانت پیڑ پودھوں کو بھی اگر ایسے کنڈیشن ہے کہ ہم اس کو رکھی نہیں سکتے جنگلوں میں رکھی نہیں سکتے ان کے پروپر نیواز اسطحان میں رکھی نہیں سکتے ایسے کنڈیشن میں ہم کو اس کو سرکشت رکھنا پڑتا ہے سرکشا دینا پڑتا ہے دوسری جگہ لے جا کر تب ہم اسے ایکس سی ٹو یعنی کی باہ استانی سرکشن کی روپ میں جانتے ہیں تو مورال آب دی سٹوری آپ نے یہاں پر دیکھا دو نمبر کا سیمپل کوششن آ رہے یا کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ سرکشن کی دو طریقے ہوتے ہیں انگلیش میں بھی بول دیا چلو بہتا لکھ لینا میتھاڈ آب کنزرویشن آب باہِ پر بھول رہا ہے انسیٹو سرکشن جس میں پودہ اتھوہ جیوہ کا سرکشن وہیں کیا جاتا ہے جہاں وہ پرکرتک روپ میں پائے جاتے ہیں the conservation of fauna and flora are done at their birthplace یا پھر یوں کاہ سکتے ہیں ان کے native place میں مطلب جہاں پر وہ پائے جا رہے ہیں جہاں پر ان کا آواز ہے جہاں پر جنم ہو جائے ہیں آپ same place میں کر لیجئے اسی کو ہم کیا کہہ دیں گے in situ x کے case میں کیا ہوتا ہے پاؤدوں اور جیو ہو گئے یعنی کی فونا اور فلورا کا کسی ان یا سرچھت اسثان پر لے جا کر کیا جاتا ہے at some other same یا safe places not same safe places کوئی سا بھی ایسا سرچھت اسثان اب وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے ادھاہرین میں ہم دیکھ لیں گے فلال دو نمبر کی پرشنوں میں آپ کو کیوال اتنا ہی لکھنا ہے کہ بھئیا actually کیا ہوتا ہے اور کس کو کیا جاتا ہے اور کہاں پر کیا جاتا ہے لکھ دیا in کے بارے میں لکھ دیا آپ نے x کے بارے میں لکھ دیا کہانی ختم دو نمبر آپ کا پک گیا وہیں آ جاتے ہیں چار نمبر کے پرشنوں میں تو چار نمبر کے پرشنوں میں کہہ رہا ہے کہ واسطوی کے سثان پر یا اس کے اتپتے کے سثان پر جہاں پر اس کا origin ہے جہاں پر اس کا origin ہے یہاں تک سیمیت ہے اور یہیں پر ہی کیا کیا جاتا ہے اس کو سرکشت کیا جاتا ہے دوسرا اس کے ادھاہرن بھی آپ بتا دیجئے اس میں لپت پر آئے تو رہیں گے دیکھیں بھی آپ سرکشت ان چیزوں کو کرو گے ہے نا جو کی ولپتی کے کگار پر ہے جو کی extint ہونے والا ہے یا لگ بھگ extint ہو رہا ہے جن کی ولپتی ہو رہی ہے آپ کے ولن ہی سرکشت کریں گے ٹھیک چلے آگے دیکھتے ہیں اس کے اب ادھاہرن دے دیجئے چونکہ چار نمبر کا پرشن ہے تو ادھاہرن آپ کو دینا پڑے گا تو اس کی اندرگت نیشنل پارک راستری ادھیان ونیے جیو ابھیارنیا وائلڈ لائپ سینچوریز بائیو سفیر ریزرو جس کو ہم لوگ جانتے ہیں جائو منڈل ریزرو جائو منڈل آگار یہ سب اس کے اندرگت آتے ہیں مطلب آپ نے definition کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا بتا دیا کچھ اس کے ادھاہرن بھی آپ نے یہاں پر بتا دیئے تو چار نمبر کے ان پرشنوں میں آپ نے دو نمبر یہاں سے لے لیے پھر دو نمبر یہاں پر لے لینا ایکس سیٹو میں کیا ہوتا ہے پراکرٹک آوازوں کے باہر آوٹ آف دیئر آوٹ آف دیئر نیچرل پلیس ہے نا یعنی کی ان کے پراکرٹک آواز سے الگ اس میں انوانشک سنسادنوں کے سرکشن کے سانساد انوانشک کا مطلب ہو رہا ہے جینیٹکس لیول تک کا بھی ان کا سرکشن کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے ان کی سرکشت رہے ادھاہرن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے رنیتیوں میں ادھاہرن میں ادھاہرن میں کیا ہو جائے گا چڑیا گھر جس کو لوگ زو کہتے ہیں جن بینک سیڈ بینک یہ ساری کی ساری اس کے اندرگت آ جائیں گے تو آپ نے ادھاہرن کے طور پر اس کو سمجھا دیا چار نمبر کا آپ کا سیکشن ریڈی تو دو اور چار میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سمسیہ ہوئی ہوگی کوئی پریشانی آپ لوگوں کو ہوئی ہوگی تو مارکس اینڈ فور مارکس کے لیے اپن اس کو کر لیے ریڈی اب ہم آتے سر اگر یہی question جو ہے بڑے نمبر پر دیا جائے تب ہم کیسے کریں گے میں نے آپ لوگوں کو پٹکتھا بتا دی میں نے آپ لوگوں کو بھومی کا بھی بتا دی کہ ان اور ایکس کیا ہوتا ہے میں پھر سے ایک بار ریمائنڈ کرا دوں پر ان کا مطلب جو ہوتا ہے سواہستانے ایکس کا مطلب ہے باہیستانے ہم سرکشت کس کو کریں گے جیو جنتو کو کریں گے پیڑ پودھوں کو کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ وہ ویلوپتی کے کگار پر ہے وہ ویناش کے کگار پر ہے اور ایسی چیزیں جو ویناش ہو رہی ہو جن کی ویلوپتی ہو رہی ہو ان کو ہم کو سرکشت اور سرکشت کرنا پڑتا ہے چیک ہے پھر ہم نے دیکھے طریقے تو یہ آپ کے دو طریقے ہوا کرتے تھے ان اور ایکس اگر ہم سیم اسطان پر اسی اسطانوں پر کر رہے ہیں تو ہم ان کو ان کہیں گے اور یدی یہاں پر ہم اس کو کہیں دوسری جگہ لے کر جاتے تو ہم اس کو ایکس کہیں گے یعنی باہیستان کہیں گے دوسرا کہ اس کے ادھارن کے انترکت جیسے راشتری ادھیان ہو سکتے ہیں نیشنل پارک سرکی نیشنل پارک راشتری ادھیان ون یا جی ابھیارن یہ ہیں بائیس فر ریزرو ہیں ایک دم آسان سی بھاشا میں سمجھیں کہ بھائیہ یہاں پر جب ہم بات کر رہے ہیں جب ہم ان چیزوں کی ہم چرچہ کر رہے ہیں تو دیکھو راشتری ادھیان میں کیا ہو رہا ہے یہ ایک راشتری ادھیان ایک بڑا سا شیطر ہے اور جنگل میں ہی آپ نے کیا کر دیا بھائی آپ نے یہاں پر بڑی بانڈریس لگا دی یہ آپ نے یہاں پر بڑی بڑی بانڈریس لگا دی اور بانڈری لگانے کے دوران آپ نے کیا دیکھا کہ یہ جو جیو جنتو ہے پیڑ پودھیں یہ سب کے سب یہیں پر سرکشت کیے جا رہے ہیں باہر سے آپ کسی کو الاؤ کر تو رہے ہیں لیکن سشرت الاؤ کر رہے ہیں کہ بھائیہ دیکھ لو اندر جا تو رہے ہیں کسی کو مارنا پیٹنا نہیں کہیں سے کچھ سمال لے کے آنا نہیں یہ تو تمہاری خیر نہیں اور یہ سب کے سب کیے جاتے ہیں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ نائنٹین سیونٹی ٹو ونگ جیو سرکشن ادینیم انیس سو بہتر کے تحت اس میں الگ الگ انو سوچیاں بھی آپ کو دیکھنے کو لیں جس کے تحت آپ جو ہیں عوید طریقے سے کسی کا شکار نہیں حالکہ یہ سب الگ چیزیں ہیں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے عید کو سرکشت اور سرکشت رکھا جاتا ہے مطلب پکچر کلیر ہو گیا کہ سر یہ ان اور ایکس کیا ہوتا ہے جو اقدم نئے نویلے ہیں ان بچوں کے لئے اٹلسٹ کی ہاں سر یہ اقدم آسان سی بھاشا میں آپ نے ہم کو بتا دیا یہ ان کی بات کر لی ہم نے ایکس کی ہم بات کرتے ہیں تو چڑیا گھر میں آپ دیکھے ہو بہت ساری بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ سر چڑیا گھر ہے بوٹنیکل گارڈن جہاں پہ بہت ساری چھوڑی پیڑ پودھے رہتے ہیں بہت ساری پیڑ پودھے اس کا کتہ ہی مطلب یہ نہیں ہے اس کا کتہ ہی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو گارڈنز آپ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ جو آپ کو پیڑ پودھے یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے سر کیول شوپیس کے لیے یا کیول ڈیزائن کے لیے یہ دکھانے کے لیے نہ 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 وہ سرکشن کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے وہ تو چلو رکھ دیئے ہیں تو تھوڑا بہت ارننگ ہو جائے گی لوگوں کا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا لوگوں کو تھوڑا ایویرنس آئے گا جانکاری ہوگی جاگروک بنیں گے اس لیے دکھایا جاتے ہیں تم کو کیا لگتے ہیں چڑیا گھر میں جو بندر جو بھالو اینڈ آل یہ سب چیزیں رکھتے ہیں تم کو کیا لگتے ہیں تمہارے انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتے ہیں بھلے نہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں رکھتے بھٹا اس کو رکھا جاتا ہے ان کے سرکشن کے لیے سمجھا رہے ہیں زیادہ جو بڑا پرپس ٹھیک ہے ایک آج جو رہتے ہیں اس کو بھلے ہم رکھ لیتے ہیں بہت مکہ ادیش سے جو رہتے ہیں ان کا سرکشن ہوتا ہے آپ نے دیکھنا یہی پر ان کی کیٹیگریز سی آر این یہ سب کیٹیگریز آپ کو دیکھنے کو بھی لگے کبھی دھیان سے دیکھے گا ٹھیک ہے تو دو اور چار نمبر کے پرشنوں کی بات ہم نے یہاں پر کر لی اب ہم چلتے ہیں تھوڑے سے اگر یہ پرشن بڑے پرشنوں کے روپ میں یعنی کہ long answer کے روپ میں یادی دیا جائے گا تب ہم کس پرکار سے اس کو solve کریں گے تب ہم کس پرکار سے اس کو ہم یہاں پر بنائیں گے آئیے بٹا اس کو فٹا فٹم چرچہ کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں first of all سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آپ نے کیا کرنا جب ہی بھی long answer آتا ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ column بنا لیں سب سے بڑیہ ہے یہ بہت اچھا بھی دیکھتا ہے اور ایک تلناتمک ویورن بھی دیتا ہے جب ہی بھی ایسے دیکھو جب اندر پوچھا جائے گا تب تو آپ کو کرنا ہی ہے بینا مطلب سوچیں اندر جب آپ سے کچھ اگر تکرنا ہے لیکن سیمپل یدی او دیر آیا ہے کہ x اور in situ اندر کو سمجھائیں تو آپ یہ column بنا لیجئے بہت آسان ہوتا ہے آئیے سمجھتے ہیں پہلا کیا کہتا ہے آپ ادھر بنا لیجئے in situ selection لکھ لو یعنی کی سوائی ستھانے یہاں پر آپ بنا لینا x یعنی کی باہی ستھانے کیا کہتا ہے پراکرٹک آوازوں میں جی بھی تکس سرکشن یعنی کی سرکشن شیطروں کے باہر out of natural habitat یعنی کی پراکرٹک استھان سے باہر کریں گے سمپل جو ہم نے ابھی definition بتائی دوسرا سرکشن شیطرہ ابھیارانیہ اور راشتی ادھیان ہے مطلب اس میں جو شیطرہ رہتے جرالی کیسے ہوتے بٹا ہے آپ کے سرکشت ہوتے ہیں یاد رکھنا protected اور ساتھی ساتھ آپ کے concerned ہوتے ہیں یاد رکھنا حالکہ دونوں میں بہت انتر ہو جائے گا سرکشت اور آرکشت الگ الگ چیزوں ہوتی بٹ بس یہ یاد رکھنا کہ اس کو properly conserve کیا جاتا ہے properly اس کو protect کیا جاتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے protection کیا وشکتہ نہیں ہے کرترم پر استھیتیاں بنائی جائیں گے آپ کو یاد رکھنا پراکرٹک آواز جیسا بنانے کی کوشش کری جاتی ہے کرترم یعنی کی یہ مانو نرمید یعنی کی یہ تمہاری artificial ہوتی بٹا بھالو آلو کی چڑھنے ورنے کے لیے پراپر ہم اس کو ایک لکڑی کا بنا کے دیتے ہیں ان کو بھے چلو ٹھیک ہے وہ تھوڑا اپنا انٹرٹینمنٹ کر سکے اگر کوئی ہیرن ویرن ہے تو تھوڑا سا اس پرکار کا لائک ایک بڑا سا میادان رہتا ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان لوگ تھوڑا دورنا بھاگنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دم ایک جگہ رکھنے کے لیے ہے مطلب یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بائیو ڈیورسٹی کا یہاں جو طریقہ ہوتا ہے انسٹیٹو جو طریقہ ہوتا ہے وہ پراکرتک سنتولن بنائے گا خود ایکولوجیکل بیلنس یاد رکھنا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایکولوجیکل بیلنس کی بات کرتے ہیں بیٹا یہاں پر ایکولوجیکل بیلنس نہیں ہوگا یاد رکھنا یہ ایکولوجیکل بیلنس یہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر جینٹک ڈیورسٹی ہو جانی ہے یعنی کی آنوانشک بھنتہ کو اس کے تحت سرکشت کرنا یہاں پر ہم الگ الگ جینز کی روپ میں الگ الگ شیطروں میں سرکشت رکھ سکتے ہیں لیکن اس شیطر میں یادی آپ سرکشن رکھ رہے ہو تو پریابرنی اور پاریسیتی کی سنتولن بھی وہاں پر بنا رہتا ہے انسیڈو کے انترگت ایک دام آسان سی بات ہے اگر آپ جنگل کو بچا کر رکھے ہو جیو جنتوں کو ان کی ستان میں بچا کر رکھے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ سمیے بعد ان کی سنکھیا میں وردی ہوگی جیسے ادھارن کے طور پر اگر میں بات کرتا ہوں ٹائگر ریزرو کا تو یہ ایک بہترین اگزامپل ہے ٹائگر ریزرو جب اگر میں مال لیتا ہوں جیسے چیتا کو جو ہم کر رہے ہیں چیتا کا جو سرکشن کیا جا رہے بٹا دھی یہاں سے سمجھنا چیتا کو ہم لے کر آئے وہ بھی ایک پرکار سے انسیڈو سرکشن تھا دور سے کہیں لے کر آئے لیکن پراتھمک طور پر ڈیریکٹ لی انسیڈو نہیں کیا تھا چیتا کو جب لے کر آئے تھے تو پہلے ہم نے اس کو ایکس میں کیا تھا آپ کی جانگاری کے لئے بتا دوں سیدھے کونوں میں نہیں چھوڑ دیئے تھے پہلے اس کو پراؤپر ایک پنجرے میں رکھے تھے ایک کیسنگ میں ایک دیکھ ریک میں نیانترن میں اس کی ایکٹیویٹی کو ہم observe کر رہے تھے watch کر رہے تھے کہ بھائی اس کا دیماغ کہیں فیڑ تو نہیں گیا کہ یہ تو نہیں سوچ رہے گیا ارے میں تو کہیں اور تھا میں تو کہیں اور آگیا ایسا تو نہیں سوچ رہے پراؤپر اس کو جب ٹریننگ دی گئی پراؤپر اس کو دیکھا گیا جب سنتوش جنک لگی اس کی صحتیتی کہ ہاں بھائی یہ رہ سکتا ہے اس کے بعد ہی اس کو جنگلوں میں چھوڑا گیا ٹھیک چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا ہے اچھیت پربندن پرتاؤں کے ساتھ ساتھ ایک سرکشت نیٹور کا استحاپیت کرتا ہے ابھی بتا دیا میں نے یہ ایک conservative area یا protected area بناتا ہے ٹھیک ہے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے گلیارے کے بھیتر اور باہر آوازوں کو بہال کیا جاتا ہے یہاں سے سمجھنا مطلب یہ جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں for example آپ نے دیکھا ہوگا گلیارہ یعنی کی corridor تو جیسے یہاں پر ایک elephant reserve ہے اور یہاں پر ایک elephant reserve ہے یہ آپ example لے لیجی ایک آپ لے لیجی یہاں پر for example آپ بادل بادل کھول کا لے لیجی اور ایک یہاں پر ہم لے لیتے ہیں lemru کا لے لیتے ہیں یہ just example سے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا بادل کھول کہاں پر ہے آپ کا بادل کھول ہے نا 36 رڑ کے پوروی ہشے میں just poor reason and lemru جو ہے یہ core reason اب یہاں پر دونوں کے بیچ کیا بنا دیا گیا ہے ایک corridor 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 کا مطلب ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ جانتے ہیں ایک lining ہوتی یہ جو corridor ہوتا ہے یہ جو corridor ہوتا ہے یہ ان دونوں کو ایک اسطحان سے دوسری اسطحان آنے کیلئے کیا کرتا ہے help کرتا ہے ہاتھی یہاں سے یہاں آ سکتا ہے یہاں سے یہاں آ سکتا ہے یہ کیول سمبھاؤ ہے ان c2 میں x c2 میں ایسا سمبھاؤنی ہے جیو جنتوں کی سرکشہ کے لیے آپ کیا بنا سکتے ہیں یہاں پر ایک corridor کا نرمان کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ بات کریں گے یہاں پر جیدی آپ دیکھیں گے تو وشیش روپ سے جیسے کی جرم پلاس ہو گئے بیج ہے انکور اتک سمبھر دینے کی ٹیشیو سے سمبندی تھے جن سے سمبندی تھے ڈینے آدھی کے سیڈ بینکس جو ہیں یعنی بیج بینک یہ آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں جہوک دباؤں میں کمی میں پنرواس سامل یہاں پر جو ہے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں آپ پنرواس نہیں کر سکتے اس میں کیوال آپ سمبندھن کر سکتے ہیں سمبندھن کا مطلب ہوتا ہے آپ ان کی سنکھیا کو بیجوں کی روپ میں جرم پلاس کی روپ میں یا کسی دوسرے طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں پنرواس پودھا پودھا اگر آپ یہاں پر ایک پرکار سے نیا آواز شامل کرتے ہیں ان چیتوں کو جو پہلے گائب ہو چکے تھے ان کو واپس یہاں پر لاتے ہیں کن تو یہاں پر سیدھے آپ نئے جنریشن یا نئے جنریشن روپ میں اس کو پیدا کرتے ہیں ایک بھئی آپ اس کو دوسرے جگہ سے لاکے یہاں پہ ڈال دو اور دوسرا آپ اس کا ایک نیا ایسا جنریشن تیار کرو ایک جنر ریڈی کرو تاکہ آنے والے چیلنجز یعنی جو پریوردنی سمسیہ ہیں یا یوں کہیں جس کو جلوائیو پریوردن سمسیہ ہیں ان سے وہ نپٹ سکے ہیں یہاں پر ہم دیکھ اور پھر آپ ٹارگیٹ لے چلتے ہیں کہ ہم آنے والے ورشوں میں ان کی سنخیہ دوگنی کر دیں گے اور ہم سمیں سے پہلے بھی ان کی سنخیہ کو ڈبل کر پاتے ہیں یہ سنبھاؤ ہے انسیٹو کنزروریشن سے لپت پر 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 جاتیوں کے لیے پر جنن سفلتہ کی سنبھاؤنا کو بڑھائے گی دیکھو میں نے کہا کہا ایسی پر جو بہت ریئر ہے پتہ نہیں اب ملے گی کی نہیں ملے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو ایک جگہ پر 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 رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائیہ بات ایسی ہے کہ پتہ نہیں اس کی دو چار پر جاتی اگر بچی ہے اور سب ہم اس کو واپس سے ان میں لا سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کسی کو ہم نے ایکس میں رکھا تو دوبارہ ان میں نہیں لا سکتے ہیں بلکل لا سکتے ہیں ایکس کو ان میں اور ان کو ایکس میں ہم کر سکتے ہیں جیسے میں نے چیتا کہ ایکس میں رکھا تھا بعد میں ہم اس کو ان میں لے کر آئے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آواز شتر جو ہے ان کا بڑھا رہتے ہیں پسو پر جاتیوں کے ادھک گتی شیلتہ پردان کر دی یہ وشے سروف سے پشو گملے باگوں کے لیے ٹائگر کے لیے شیر کے لیے آپ نے اس پر ستھاپیت کر بھالو کے لیے بنا تو دیا ہے لیکن آپ خود سوچیں جو شیر چھلانگ لگا پاتا تھا اس پرکار کی شمطہ آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی کیوں کیونکہ کمپریٹیو اس شیطر جو رہتا چھوٹا ہوتا آپ چاہے تو اس کو الگ سنتر بھی لگ سکتے ہیں اس کا جو حیبیٹیٹ ایریہ رہتا ہے وہ بڑا رہتا ہے اگزامپل میں پھر سے لگ دیا آپ نے راشتی ادیان بائیو سفیر ریزرو اب بھیارن یہاں پر چھڑیہ گھر زو مچھلی گھر سیڈ بینک ونسپتی بوٹنکل گارڈن اور چاہے تو ایک اور انتر یہاں پر لگ سکتے چاہے تو آپ ادھارن کی طور پر بتا دینا کہ یہ ہمارے پرموک بائیو سفیر ریزرو جیسے آپ بتا دو نیل گیری کے بارے میں بتا دو آپ نیشنل پارک میں کانہا کے بارے میں بتا دو اگر ایسا آپ لگتا کہ سر نے مجھے تھوڑا سا اور مجھے لائک بڑھا کے لکھنا تھا تو آپ یہ ساری چیزیں یہاں سے کر سکتے ہیں چھیک ہے سو اوور آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہ آپ کا ان سیٹو اور یہ آپ کا ایکس سیٹو یہاں سے بڑے سنبھاویت ہیں جب آپ سے پوچھا جائے اس کے انتر کی گتیویدی کو بھی آپ پوچھ سکتا ہے راشتی ادیان کس پرکار سرکشن کا ادھارن ہے اور دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں بائیو ریویت جائے بیویت کے بہت سارے جب مائزرمنٹ آپ دیکھیں گے مابن دیکھیں گے جائے بیویت کے آپ پرکار دیکھیں گے اور جب جائے بیویت کی سرکشن کی طریقوں میں آئیں گے مدب یہ بڑا کوششن اس پرکار سے بھی بنایا جا سکتا ہے جائے بیویت مائزرمنٹ کیا ہے جائے سرکشن کی طریقے بتائیں تو جیسے آپ سرکشن پارٹ آتا تو ہم کوشش کریں گے اس پر بھی ایک ویڈیو لے آیا جائے تو اب بنے رہے ہمارے ساتھ ہم اور ہی ملیں گے اپستیت ہوں گے بہت جل تب تک بنے رہے کمپیٹیشن کمیونٹی کے ساتھ یہ so